کہاں تو تم شادی کے لیے تیار نہیں تھی اور اب یہ حال ہے کہ شوہر پانچ منٹ کی ملاقات کرنے آیا تھا گھنٹا لگا کے گیا ہے اور محترمہ ان کے ساتھ خوشکوار گپے ہانک رہی ہے محرم نے آتی اسے بلا ججک لتارنا شروع کیا تو وہ خسیاسی گئی گپے نہیں تھی ہانک رہی میں وہ خفقی سے بولتی مسلے ہوئے گجرے ہاتھوں سے اتانے لگی اچھا مطلب گھنٹا ڈیٹھ صرف وہ صرف محرم کی آنکھیں گھوماتی ہوئی جس انداز میں بولی لویزہ بری طرح سٹھ پٹا اٹھی شرم کریں میرا وہ مطلب نہیں تھا وہ جھمپنے سے انداز میں بولی تو اس کے چہرے پہ بکری حیاء کی لالی دیکھ کے وہ کھل کھلا اٹھی ادھر وہ حالے پہ جاری ہے اس کی حالت دیکھنے والی تھی ابھی محرم نے حالے کی حالت یاد کرتے ہوئے کہا تو لویزہ مسکرہ دی اس کا میاں تو ہے انتہا درجے کا بدنمیز انسان لویزہ پرتاسف انداز میں بولی تو ہنستی ہوئی اس کی جیولری اتارنے میں اس کی مدد کرنے لگی ایک بات پوچھوں آپ سے سوفے پہ اس کے قریب اس کے حسار میں مقید بیٹھے اس نے اس کے کوٹ کے بٹن کو چھیڑتے ہوئے پوچھا سو باتیں پوچھئے اس نے محبت سے اس کے بال سہراتے ہوئے جواب دیا تو اس کے بال بکھر کے چہرے پہ آئے تو وہ ہلکی سی چنجلائی اب پتہ نہیں آپ کوئی ان بالوں میں کیا نظر آتا ہے اس عمر میں کھلے بالوں کے ساتھ پھرتی اچھی لگتی ہوں کیا ان بالوں میں دل دھڑکتا ہے میرا شدت سے کہتے ہوئے وہ ہاتھ میں بال لیتے ہوئے انہیں ہولے سے محسوس کرنے لگا محبت کے کوئی عمر نہیں ہوتی میرا اور آپ کا تعلق تا عمر کے لیے ہے اور میں جب جب آپ کو دیکھوں گا دل اتنی شدت سے دھڑکے گا آپ حالے سے کیوں نہیں مل رہے ان دنوں علیزہ نے آئستگی سے استفسار کیا تو جہان کے چہرے پہ سنجید کیسی پھیل گی آپ کو ایسا کیوں کر محسوس ہوا اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کھا تو علیزہ نے شانے سے سر اٹھا کے اسے دیکھا آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں پاگل آپ نہیں ہیں لیکن مجھے پاگل کر رہی ہیں اس کا اشارہ ان کے اندازے قربت کی طرف تھا جسے محسوس کر کے وہ جھے پوٹی لیکن اسی طرح بیٹھی رہی بتائیں نا علیزہ نے اسرار کیا تو گہری سانس دے کے رہ گیا میں ہادے سے چھپ نہیں رہا لیکن ان لمحوں میں اس کا سامنا کرنے کی حمد خود میں نہیں پارا کہ مجھے پتہ ہے اس کے سامنے اگر میں گیا تو حمد ٹوٹ جائے گی وہ بھاری لہچے میں بولا تو علیزہ کی پلکیں بھیگنے لگیں حالے مجھے سب بچوں سے بڑھ کے عزیز ہیں وہ ہمارے پیار کی نشانی ہیں مجھے علیزہ حیدر شاہ کا پرتو ہے تو اور اس کے پرائے ہونے کا احساس مجھے اس کے سامنے نہیں آنے دیتا حالانکہ میں جانتا ہوں کہ وہ میری نظروں کے سامنے رہ گی مگر پھر بھی اب اس پہ کسی کا حق ہم سے بھی زیادہ ہوگا جہان کے سنجیدہ لہچے میں گہرہ دو کھرکورے لے رہا تھا جو ہر اس باپ کے لہچے میں اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنے حسار میں رکھتا تھا یہ سب تو قدرت کا نظام ہے آپ بھی تو مجھے سب سے چورا کے لے آئی تھے نا اس کے دکھی چہرے کو دیکھتے ہوئے علیزے نے بھرائے لہچے میں بولتے ہوئے اس کی دھیان بٹانے کی کوشش کی اور کل کوئی ہماری بیٹی چرانے آ رہا ہے شدت زب سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جبکہ اس کی بات پہ علیزے سر ہلاتی بھی کی آنکھیں ساپ کرنے لگی کہ دروازے پہ دستک کے ساتھ مافیا کی چنگارتی آواز نے ہمیشہ کی طرح ان کا مومنٹ بگاڑ دیا تھا نئی جمع تار صبح کا آغاز ہو چکا تھا ہزاروں امیدیں اور نئی امنگے دل میں بھرنے کو سورج شاہ مینشن پر اپنی گرنے بکھی رہا تھا ایک ہنگامی صبح کا آغاز ہوتے ہی مینشن کے بڑے اسے ڈائننگ روم میں اس وقت سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے بڑے سب ناشتہ کر چکے تھے جبکہ اب نوجوان پارٹی ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ گپے ہانکنے میں بھی مصروف تھی اس بات سے بے نیاز کہ انہیں ناشتہ سرف کرتی ان کی ماں مسلسل جلدی ناشتے کا حکم دے رہی تھی کہ آج رخصتی کا فنکشن ہونے کی وجہ سے بے پناہ مصروف یہ تھی ایک بات تو بتائیں سب یر مغان نے پراتے کا نوالہ نگلتے ہوئے سب کو مشتر کا مخاطب کیا جی فرمائیں مون نے ناشتے پہ ہاتھ ساپ کرتے ہوئے جواب دیا جبکہ باقی سب نے یہ تکلق بھی نہیں کیا مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے نکاح پہ کسی کو شک شبہ ہے اس نے دونوں ہاتھ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بلاند نواز میں سب سے کہا تو کچھ ناشتے سے ہاتھ روکتے ہوئے اسے دیکھنے لگے جبکہ کچھ نے اپنا کام جاری رکھا ہے شکو شبہ ہم کیسے کر سکتے ہیں لیکن اگر تم لوگوں کو شکو شبہ ہے تو یہ کازی کا قصور ہے بریت نے کندے اچھکا کے کہا تو پاس پیٹھے آرے اس نے زور سے دھموکہ کندے پہ رسید کیا تو وہ ہائے کر کے رہ گیا پھر جب ہمارا بھی اصلی والا ہی نکاح ہوئے تو ہم سے ہماری بیویوں یرمغان کا اتجاجی بیان ابھی جاری ہی تھا حال میں داخل ہوتے ہی استان نے سکون سے اس کی بات اچھکی بیویاں نہیں منکو ہیں جی ہماری منکوہوں کو ہم سے کیوں چھپایا ہوئے جبکہ کچھ لوگوں نے تو شرم اس قدر بیچ رکھی ہے کہ نکاح سے پہلے ہی ہونے والی منکوہ کو نگر نگر یہ پھیرتے رہے ہیں اس نے یہ استان کو تنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے لفظ چبا چبا قیدا کیے تو یہ استان کھل کے ہستا کندے اچھکا کے گرسی پہ پیٹ گیا یہ قسمت قسمت کی بات ہے برادر تمہاری میسیس کو تمہاری شکل پسند نہیں ہوگی رائٹ زونہ یہ استان کو زونہ کو جس انداز میں مخاطب کیا زونہ کی ہسی نکل کی جبکہ یرمغان بھنا اٹھا یہ تمہاری زونہ میڈم نے دو دن پہلے میری شکل نہیں دیکھی تھی یرمغان نے زونہ کو گھورتے ہوئے کہا خیر میڈم تو یہ تمہاری ہے لیکن بچی نے سمجھا تھا کہ جس طرح میں بہت پیارا ہوں ویسے ہی میرا بھائی بھی پیارا ہوگا لیکن نکاح کے وقت اس کا دل ٹوٹ گیا تھا اسی لئے وہ ستمے میں ہے دانت نکوس کے بولتا وہ مابیہ کی کوپی لگ رہا تھا جبکہ یرمغان سلکتا ہوا زونہ اور یستان کو دیکھے جا رہا تھا کیونکہ دونوں کے دانت اسے سخت بورے لگ رہے تھے اتنا اتراؤں مت تم تمہاری بیوی نے بھی کل تمہاری کٹنگ دیکھ کے تمہارے ساتھ رخصتی کی حامی بھری تھی بیر نے بہت ہی سنجید کی سے ٹکڑا لگایا تو یستان کی مسکراہت فوراں رفو چکر ہوئی تم ہمیشہ سالوں والی ہی کیوں کرتے ہو یستان نے چیڑ کے پوچھتے ہوئے اپنے خوبصورت ہیر کٹ ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیری رشتے کا بھی لحاظ رکنا ہے بیر کا اتمنان قابل دیت تھا یہ سالہ بہن ہوئی کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے ہماری ارتجاہ پہ غور و فکر کریں آریز نے بات کو پہلے موضوع کی جانی موڑا میں تمہارا مو توڑ دوں گا اگر میری سالی سے ملنے کی بات بھی کی تو آریز کی بات سن کے یستان غرا کے بولا تو سب نے چونکے اسے دیکھا جبکہ بیر نے ایک سپاٹ نگاہ اس پہ ڈالی جو نئے ڈرامے کے انتظار میں تھا جبکہ کشمالے کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی کہ وہ یستان کے جواب کو جانتی تھی وہ کس خوشی میں کیونکہ میری لیٹل فرینڈ بہت معصوم ہے اور دوست دونے کے ناتے میرا فرض ہے کہ میں اسے تم جیسے جن سے محفوظ رکھوں اس نے سکون سے خوشی کی وجہ بتائی تو آریز کا خون کھول اٹھا چچا اور خود جیت کے سنی ڈیویل کی طرح سان بنے ایک معصوم پہ جبر کرتے رہے اور یہاں تمہارا بھائی چارہ جاگ رہا ہے آریز نے اس کی مٹی پلیت کرنے کی انتہائی حد تک کوشش کی ایکچلی تم لوگوں کی معصوم لڑکی کو سنی ڈیویل بہت پسند ہے تو یہ طرح اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رائٹ بیرو کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ بیر کی کرسی کی پشٹ پہ ٹکایا اور ہلکا سا اس کی جانب چھکتے بیبی سے جس انداز میں مستفسر ہوا اس کی ہسی نکل گی تو وہ سرشار گنگناتہ ہال سے نکلنے لگا کہ وہ شدت سے معصوم لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا جو صبح سے غائب تھی تم دونوں کپلز پہ ترس کھا کے رات رخصتی کے بعد لانگ ٹرائب کا فری موقع میری طرف سے گپٹ پارٹنر سے اجازت میں لے چکا ہوں ہال سے نکلتے بھی اس نے بلاند آواز میں ہاںک لگائی تو سب کے چیروں پہ مسکان پھیل گئی تم ویر سے کیا خسر خسر کر رہے تھے وہ محروب میں محروب سے اپنی جولری کا پوچھنے سینی کے کمرے میں جا رہی تھی جب دروازے کے قریب پہنچتے ہی اسے ماویا کی متجسس آواز سنائی دی تو وہی روکی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اپنے بیٹے سے بات کرنے کے بعد مجھے تمہیں ریپورٹ درج کروانی ہوتی ہے چہان نے تھنڈے لہجے میں تنس کرتے ہوئے اس کی سائٹ سے نکلنا چاہا جے اب تم مجھ سے باتیں چھپایا کرو گے وہ چہرے پہ مسکینی اتاری کرتا ٹھنک کے بولا تو جہان کے چہرے پہ ناغواری پھیلی یہ ٹیپیکل بیویوں والی حرکتیں کرتے ہوئے سخت سہر لگتے ہو تم مجھے جہان نے سخت لہجے میں لتارا تو وہ خسیہ سا گیا میں بھابی کو بتاؤں گا کہ تم نے انہیں ٹیپیکل بیوی کا آئے اس نے فوراں بیج دیگا بدلہ لینا چاہا بست کے شوق اگر وہ یقین کر لے تو بیر کو کہاں بھیج رہے ہو تمجھے اکب سے آتی اس کی اخلق سنجیدہ آواز پہ بھروکا کہیں نہیں بھیج رہا ہوں تم جلدی سے بینکیوٹ پہنچو اور میرے واپس آنے تک سب کچھ تیار کرو انشاءاللہ شام چھے بجے سب بینکیوٹ موجود ہوں گے جہان نے سنجید کی سے اسے ہدایات دی تو ماویہ نے بہور اسے دیکھا تمہیں شرم نہیں آئی اسے شادی کے فوراں بادی مشن پہ بھیجنے کا آرڈر دیتے ہوئے ماویہ نے بڑا فروختہ انداز اپنایا جوب ہے یہ اس کا اور یہ اس کا فرض ہے کہ جوب اس کے ہر رشتے ہر جذبے سے مقتب ہونی چاہیے جہان نے فہمائشی انداز میں اسے گھورا تو ماویہ ہلکا سا شرمندہ ہو گیا دانی کو کیوں نہیں بھیج رہے کیونکہ آرڈر ویر کے لیے تھے اس لیے آپ کے جہان نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سرد موری سے جھانکا تو ماویہ کے سوال میں ہی دم توڑتے چلے گے جبکہ کمرے کے باہر کھڑی لویزہ کے روم میں بیچینی سی پھیل گی اور پھر اپنی بیچین تبیعت کے باعث وہ ادھر ادھر دیکھتی اوپری پوشن کی جانی پر تھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی پاکی سب نیچے ادھر ادھر ہر بوں مچاتے بھارات کے لیے تیار ہو رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم لوگوں کیسی کون سی تیاری ہیں جو ایک مہینے کے بعد بھی مکمل نہیں ہوئی اور آج بھی آپ لوگ کبھی جولڈی ڈھونڈ رہی ہو ادھر کسی کو جراب نہیں مل رہی تو کسی کو ٹائی لگ رہا ہے کہ یہ شاہ منچن کے ہی مکین ہے میسیز زارہ ان سب کی ہڈھارامی اور مسلسل باتوں سے تنگ آتی تھا دی بھی لہچے میں بولی یہاں سکندر والا اور خان والا کے بھی مکین ہے نا اس دی آپ کو نہیں لگ رہا ہوگا گرینی روحان نے سنجیدگی سے تفسرہ کیا تو انہوں نے گھور کے اسے دیکھا پانچ بجے تک مجھے ہر شخص پورٹیکوں میں جائے اور یہ لویزہ اور حالے کدھر ہیں انہیں دلہنوں کی کمی شدت سے محسوس ہوئی وہ اپنی چیزیں سمیٹ رہی ہیں آیت نے جلدی سے کہا انہیں جلدی سے تیار کروائے میں موہید کو کہتی ہوں پالر تک چھوڑ آتا ہے وہ ادھر سے ہی ہال میں پہنچیں گی انہوں نے ہدایت دی اور علیزہ کے باپت استفسار کیا جہاں لالے کو ایمرجنسی میں کی جانا پڑھائے ابھی وہ ان کی تیاری کروائے تھی لاریب نے اطلاع دی تو وہ سر ہلاتی ادھر سے چلیں گی تو آیا تو لاریب سب کو تیار ہونے پر مجبور کرتی کمروں میں بھیجنے لگی وہ تیزی سے سیڑیاں چڑھتا بائیں جانے پڑھا اور ایک امید کی تہن شہان کے کمرے کی درب گیا اور جیسے اس نے دروازے پہ ہاتھ رکھا اندر سے دروازہ بہت اجلت میں کھولتے وہ بہت زور سے اس کے ساتھ ٹکرائی اور اس زوردار تصادم پہ وہ بے توازن ہوتی پیچھے کو گننے لگی تھی کہ اس کے مضبوط ہاتھوں نے اسے سرچ سے سنبھالا ٹھیک ہو تو ایک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھے دوسرا ہاتھ اس کے بازو پہ رکھے اپنی ساسوں کو بہار کرنے کی کوشش میں تھی جب اس کی بھاری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے کرنٹ کھاتے وے چیرہ اوپر اٹھایا تو ہونک رہ گی آپ ہاں میں بہت شدت سے دل جا رہا تھا کہ تمہیں دیکھوں اور تم یوں مجھ سے آن ملی پیچھے ہٹے مجھے جانا ہے وہ جلدی سے بولی کہ اس وقت انہیں کوئی یوں سرے راہ کپے ہانگتے ہوئے دیکھ لیتا تو ان کی وات لگ جانی تھی کہ کچھ دیر بعد رخصتی تھی اور وہ اسے لیے کھڑا تھا پہلے مل تو نہیں پھر چلی جانا اس نے شریر لیچے میں کہتے ہوئے ہاتھ اس کی جانے بڑھائے تو حالے کہ ہاتھ میں دبے موبائل پہ زینی کی کال آنے لگی تو وہ دونوں تھٹکے اس نے جلدی سے کال پی کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا میں آ رہی ہوں اس کا دل چاہا زینی کو اس کے بیٹے کے کرتود بتائے جو اسے یوں روکے اس کی دھڑکنوں پہ جارہ داری کرنے کی کوشش میں تھا پیچھے ہوں پھوپو پالر جانے کے لیے بلا رہی ہیں پہلے پھوپو کے بیٹے کی فرمائش پوری کرو پھر چلی جانا پھوپو کے پاس کل اتنی دیر ملی تو تھی میرا مطلب کہ وہ جلدی سے بولی لیکن پھر اپنی بات کا احساس ہوتے اس نے زبان دانتوں تلے دبائی اور اس کے جانب دیکھنا چاہا تو اس کی آنکھیں پھیل سی گئیں بابا اس کے لہجے کی سراسیمگی پہ یزدان نے بس ساختہ مڑ کے دیکھا تو حال بجلی کسی تیزی سے اس کی سائٹ سے نکلتی فاسطہ برقرار کرتی مسکرہ اٹھی ابھی انتظار کیجئے ہر بار آپ کی نہیں چلتی ساپ دلکش حجاب آمی اس لہجے میں بولتی وہ سیڑھیوں کے جانے پڑی میری گینگڈم میں دل اور حوصلہ مضبوط کر کے قدم رکھئے گا اب محترمہ کیونکہ اس تھوکہ دہی کی خوبصورت ازا منتظر ہے تمہاری اس کی بھاری آواز نے اس کا پیچھا کیا تو اس کے چہرے پہ دھنک آمیز رنگ بکھرتے چلے گئے اب یہ لارڈز آپ اپنے ضروری پیپرز کہاں سنبھال کے رکھتے ہیں اس کی علماری کھولے وہ سارے خفیہ دروازوں کو کھولنے کی کوشش کرتی بڑھ بڑھا رہی تھی اور سب کو لگتا ہے وہ کھڑوس مجھ سے محبت کرتے حالانکہ ان کے ایک بھی سگرٹ لوگ کا مجھے نہیں پتا خوش قسمتی سے کھلا دراز ملنے پہ فائلز کو الٹ پلٹ کرتی وہ کیلی بڑھ بڑھاتی ساتھ ساتھ گھڑی پہ بھی نگاہ ڈال رہی تھی کچھ یاد آنے پہ وہ بیٹ سائیڈ ٹیبل کی جانی پڑی اور ایک چھٹکے سے اس کا ڈرار کھینچا یہ کیا ہو رہا ہے سخت آواز پہ اس کا اوپر کا ساس اوپر اور نیچے کا ساس نیچے رہ گیا اس وقت اسے ڈرار میں پڑا وہ سفید پیپر بھی نہیں دیکھ رہا تھا جس کے لئے اس نے اتنی جدو جہد کی تھی میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس طرح سے کون سی باردات ہو رہی ہے یہاں ویر کی سپاٹ آواز پھر گونجی تو لویزہ نے ایک لمبی سی سانس لیتے ہوئے خود کو ہمت دلائی اور بمشکل رخ مورتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو خاصے رف اپٹا فولیے میں کھڑا بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا اوہ آپ چہرے پہ بشاشت تاری کرتے ہوئے اس نے یوں پوچھا جیسے پیچانا ہی آپ کو توقع نہیں تھی میری آنے کی نوہ نئی آپ کا کمرہ ہے آپ آپ ضرور ہے میرا دراصل وہ ہاں میرا کل ایک جھمکہ کھو گیا تھا تو میں وہ ڈھونڈ رہی تھی آپ کا جھمکہ میری وارڈروپ کی ڈرار میں ویر نے جس انداز میں کمرے پہ نگاہ دھڑاتے ہوئے پوچھا وہ شنمنگی سے سر جھکاتی ہتھیلیاں مسل کے رہ گی چیک کرنے میں کیا حرج تھا وہ بمشکل مسکراتی بھی آکے بڑی تو بھی انہیں ننمی سے اس کی کلائی تھامی تو لویزہ کی دھڑکنوں نے لیبت لی چیکنگ مکمل کر لیجئے نہیں مجھے یاد آگے کہ جھمکہ شاید حالے کے روم میں ہے جس کام کی چیکنگ کے لیے آئی ہے وہ مکمل کر لیں بیر کی سنجیدگی پہ وہ گڑ بڑائی جس پیپر کی تلاش نے آپ کو آج اس وقت یہاں آنے پہ مجبور کیا اس میں صرف اتنا لکھا ہے کہ مجھے آج سے ٹھیک چار دن کے بعد اٹلی جانا ہے ایک کام کو مکمل کرنے کے لیے اس کی گڑ بڑا ہٹ دیکھتے ہوئے بیر نے اسی انداز میں تفسیر سنائی تو نہ جانے کیوں لویزہ کی دل کو ٹھیک کا سا لگا آپ اکیلے جا رہے ہیں نہیں آپ کی دعائیں اور آپ کے ساتھ گزری خوشکوار وقت کی یادیں لے کر جاؤں گا نا سات محبت و شدت سے کہتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ کی پرس سے لائی تو نہ جانے کی اس کا دل اس قدر گداز ہونے لگا کہ وہ اس کے گندے سے لگتی چہکو پہکو رونے لگی مجھے بھی آپ کے ساتھ ہی جانا ہے اس کے بازو کو زور سے دبوچتے ہوئے اس نے بھرائی آواز میں کہا تو ویر کے چیرے پہ ایک چمک سی دوڑ گی مجھے لویزہ شاویر حیدر شاہ کا نرڈہ روپ بہت پسند ہے کیونکہ یہ شاویر حیدر شاہ کی طاقت ہے اس نے ہمیشہ اس طاقت کو قائم رکھئے گا اس کے دھیلی سی چھٹیا کے نکلے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے ڈستے ہوئے وہ بھاری لہچے میں بولا کہ اس کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا تو اس طاقت کو اپنے ساتھ لے جائے نا ایسے دیکھیں گی تو اٹلی تو جانا درکنار یہاں سے بھی آپ کو جانے نہیں دوں گا گہری گھمگیر تا لیے ہوئے اس نے سرگوشی کی تو اس کی سانسوں کی تپش اور سرگوشی کی زومانیت سے وہ جی بھر کے گبراتی اس کے گندے سے سر اٹھاتی فاسطہ پر قرار کرنے کو تھی لیکن اس نے بلا سہولت کے حصات ایسے دیکھیں گی تو اٹلی جانا تو درکنار یہاں سے بھی آپ کو جانے نہیں دوں گا گہری گھمگیر تا لیے ہوئے اس نے سرگوشی کی تو اس کی سانسوں کی تپش اور سرگوشی کی زومانیت سیبو جی بھر کے گھبراتی اس کے گندے سے سر اٹھاتی فاستہ برقرار کرنے کو تھی لیکن اس نے سہولت کے ساتھ بازو اس کے گرد حائل کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے ہر طرح کی فکر سے خود کو آزاد رکھے اور میرے لئے خود کو سجائیں سواریں تو شاید آپ کی ارتجا پر غور و فکر کر لیا جائے اس کی مطورم پلکوں پیٹ کے آسو چنتے ہوئے اس نے پرتپش لہجے میں کہا تو لہجے کی چاشنی نے اس کے چہرے پر رنگ سے بکھیر دیے اگر میری مداخلت ناکوان نہ گزرے تم لوگوں پہ تو ایک عرضی ہے کہ آج تم لوگوں کے شادی ہے جس کے لئے تم لوگوں نے تیار ہونا ہے اس دی اگر تھوڑا وقت ہمیں دے دو تو بہت مربانی ہوگی لویزہ کے انتظار پہ پیچھو تاپ کھاتی محروبی نہ دستک دیا کھلے دروازے سے اندر آتی بھی نہ دیکھے بولتی جری گئی تو لویزہ تڑپ کے اس کے حسار سے نکلی میں آری تھی مام اس نے دوبٹے کے ساتھ اپنا چہرہ زور سے رگڑتے ہوئے گویا اس کی گربت کے نشان مٹانے چاہے اور محروب سے پہلے کمرے سے باہر نکل گئی اپھو آج سمجھ میں آیا کہ بابا ماویا چاچو سے چھڑتے کیوں ہیں ایسے موقعوں پہ خفیب سے رہجے میں بولتا وہاں وہ ڈریسنگ روم میں جا گھوسا جبکہ محروب کے چہرے پہ ہرکی سے مسکان بکھر گئی کام کیوں رہی ہو لویزہ نے حالے سے استفسار کیا جو بیوٹیشن سے دوبٹہ سیٹ کرواتی خاصی پزل دکھائی دیری تھی مجھے ڈر لگ رہا ہے دانی سے لویزہ نے حیرانگی سے پوچھا تو اس کے زور سے گردن ہلانے پہ کھل کے مسکرہ اٹھی ریلیکس رو اگر ڈر ہوگی تو وہ ڈریکولا مزید رائے گا لویزہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی لیکن وہ چاہ کے بھی ریلیکس نہیں ہو پا رہی تھی کہ اس کی دھمکی رہ رہ کے کانوں میں گونزری تھی مہم آپ کو لینے کے لیے گاڑی آ چکی ہے ملازم کے پیغام پہ محرم اور ہوریا نے دونوں کو سہارا دیا اور ان کے سجے سبرے وجود کو گاڑی میں بٹھایا جس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ موہد بیٹھا تھا خوبصورت انداز میں سجی گاڑیاں اسلام آباد کی شفاف سڑکوں پہ دوڑتی دو دلوں کے بیچ بنے فاستوں کو لمحہ بلمحہ کم کرتی بینکیوٹ کے جانب پہنچ رہی تھی جیسے گاڑیاں بینکیوٹ کے نزدیک پہنچی تو اچانک سڑک کے دونوں جانب ہوتی آتش بازی نے فیضہ کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا اسی آتش بازی میں جب آتش بازی کرتی نوجوان پارٹی نے یستان حسن شاہ اور شاہ حیدر شاہ ان کی سڑی سوڑی گاڑیوں سے نکالا تو ایک ہلڑ پازی سی مچ گئی کان پڑتی آواز بھی سنائی نہیں دی رہی تھی دیکھنے والی ہر آنکھ نے دیکھا تھا کہ جہان حیدر شاہ کا بیٹا اور تمات کس قدر پرجوش اور شاندار طریقے سے برات لارے تھے کہ سب اس پل رشک کر رہے تھے انہیں گاڑی سے نکالتے ہی سب نے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دی اور ساتھ زبردستی انہیں بھی شامل کر دیا جبکہ کانوں کے پردے پھارتا میوسک بھی اس نمہیں کو یادگار بنائے جارہا تھا پیچھے براتی آگے بینڈ پا جا آئے دولے راجہ گوری کھول دروازہ گانے کے بولوں کے ساتھ ہلکے ہلکے تھرکتے ان کے وجود ان کی دیڑی خوشی کی ترجمانی کیے جارہے تھے جبکہ برات کی لائیو پالر میں دیکھتی حالے اور لویزہ کے دل کی دھڑکنیں آنے والی لمحات کو سوچ کے پاگل ہوتی جارہی تھی اپنے شوہر سے لائیو ویڈیو کال سے یہ ویڈیو انہیں دکھاتی محرم ان کے چہرے پہ بکھرے رنگوں کو دیکھتی ست کے دل سے ان کے لئے مہوے دعا گو تھی لاج شرم کی ریکھا کو پار کر لے نانا کر ہاں ہاں تو پیار کر لے ناشتے گاتے تیری گلی ہم آئیں گے تجھ کو اٹھا کے گوری ہم لے جائیں گے آئے دولے راجہ گوری کھول دروازہ حلہ گلہ کرتا جب یہ مجمع بینکیوٹ کے دروازے پہ پہنچا تو اس قدر آتش بازی اور پھولوں کی برسات کی گئی کہ یوں محسوس ہونے لگا کہ آج آسمان بارش کے بجائے پھولوں کی برسات کیا جا رہا تھا انہی پھولوں کی برسات میں بارات بینکیوٹ میں داخل ہوئی جہاں گویا شہر کا شہر امرڈ آیا تھا شہر کے بہت بڑے بینکیوٹ کو شاندار طریقے سے سجائے شاہ مینشن کے مکینوں کا پوچھ جوش استقبال کیا جا رہا تھا ماویہ مسلسل موبائل پہ نمبر ملاتے ہوئے جہاں سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھا جو کہ ابھی تک ہال میں نہیں پہنچا تھا بلکہ خان بھی اسی کے ساتھ تھا ان سے مایوس ہو کہ ماویہ نے محید کو دلہنے نانے کا میسید دیا اور منتقمانہ انداز میں ان دونوں کی غیر مجود کی میں ہی فنکشن شروع کرنے کا سوستا وہ جھنجلاہٹ میں علیزے کی طرف جانے ہی والا تھا کہ دو گاڑیاں بیک وقت بینکیوٹ کے باہر آن رکی تو منتظر کھڑے لوگوں کا دھیان اس کی طرف مبزور ہو گیا اسی رمحے بلیک کلر کی گاڑی محرون کارپیٹ کے بلکل قریب آ کے رکی تو اس کی ڈرائیمنگ سیٹ کا دروازہ کھولتے بھی خان باہر نکلا اور اس کے ساتھ سیاہ شلوار کمیز کے کپ فولٹ کیے شانوں کو ڈارک سکین چادر سے ڈھکے جہان نے باہر قدم رکھا تو بہت سے لوگوں کی دھڑکنیں آج بھی منتشر ہوئیں جہان نے باہر نکلتی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو سب ششتر رہ گئے کیونکہ وہ بڑی محبت و نرمی کے ساتھ بلڈ ریڈ لہنکے میں ملبوس نویزہ کو آنکھیں خوشی سے جھل ملا اٹھیں تو بہت سی آنکھوں میں رش کے بادل لہرانے لگے آپ کے والدے محترم اس وقت بھی بازی لے گئے سیاہ شلوار کمیز کے ساتھ ڈارک لے کرلر کی نفیسی واسکٹ پینے سیاہ رنگ کی شال کو گلے میں اپنے مخصوص انداز میں لٹکائے دونوں دودھے اس وقت دیکھنے والوں کی آنکھوں میں رش کو پسندید کی کے تاثرات قائم کر رہے تھے وہ دونوں سرشاہ چہروں اور اپنی معمول کی ڈریسنگ میں اس قدر شاندہ لگ رہے تھے کہ نظر ٹہر ٹہر جاتی تھی وہ دونوں سٹیج پہ بیٹے سامنے دکھائی دیتے ہوئے منظر سے لطفندوز ہو رہے تھے جب یزدان نے ویر کے کانوں میں سرگوشی کی تو وہ دانت پیس کے رہ گیا جہان نے لویزہ کے چہرے پہ گھونگٹ ٹھیک کرتے وہ اس کی پیشانی کا بوسہ لیا تو لویزہ کی آنکھیں جھل ملانے لگی لیکن وہ لب دانتوں تلے دباتی آنسوں کا گولہ حلق میں اتار گی دوسری جانب جب خان کے بعد جہان نے اس کی کنپٹی کو چھوا تو حالے کی ہچکیاں بند گی اور وہ ہر چیز سے بینیاز جہان کے کندے سے لگتی بری طرح سے رونے لگی تو زینی بکھلا کے آگے بڑھنے لگی ماویہ نے روک دیا میری پرداش جواب دے رہی ہے اسے روتے ہوئے دیکھے وہ مسلسل پہلو بدل رہا تھا لیکن چاف کہ بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا یہ پرداش ابھی سوال ہی کریں کیونکہ جواب تمہارے سسر پرداش نہیں کریں گی اس کی بڑ بڑا ہڈ سے مستفید ہوتے یہ ارمغان نے ٹکڑا لگایا تو سب کے بلند کہہ کے بے وہ اسے گھور کے رہ گیا بینکیوٹ کے تمام لائٹس آف کی سپارٹ لائٹ نے روش کے شروعات میں کھڑے اپنی بیٹیوں کو ہلکے ملیے جہان اور خان کو فوکس میں کر رکھا تھا وہ دونوں خوشپوروں میں مہکتی پور پور سجی اپنی لارٹنیوں کو آج کسی اور کے حوالے کرنے کے لیے انہیں محبت سے اپنے بازو کے گھیرے میں دیا آکے بڑھے تھے جبکہ بیک گراؤنڈ پہ بچتا دھیما دھیما میوزک اس وقت ان چاروں کی دلی جذبات کی اکاسی کر رہا تھا جن کی دھڑکنیں اس وقت دور ہونے کے باوجود آپس میں جڑی ہوئی تھی جنم 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 ساتھ چلنا یوں ہی قسم تمہیں قسم آ کے ملنا یوں ہی میری ہو کے ہمیشہ ہی رہنا کبھی نہ کہنا الویدہ میری صبح ہو تم ہی تم ہی شام ہو تم درد ہو تم ہی آرام ہو میری ہو کے ہمیشہ ہی رہنا کبھی نہ کہنا الویدہ لائٹ پنگ کلر کی نفیسی ساری میں ملبوس علیزے آگے بڑی تو بلو کلر کی ساری میں ملبوس محروہ نے آگے بڑھ کے خان کے ساتھ کھڑی حالے کو سہارا دیا جہان اور علیزے کے درمیان مہکتی لویزہ شاہ و طبیر خان اور محروہ کے درمیان کھڑی حالے شاہ پہ پڑتی فینسی لائٹس میں وہ سب اس قدر خوبصورت لگ رہے تھے حال میں موجود ہر شخص کے نگاہیں انہی پہ مرکوز تھی سٹیج اور ان کے درمیان جو جو فاصلہ کم ہو رہا تھا ویسے ویسے اب دونوں کی دھڑکنیں بھی سست پڑتی جا رہی تھی جبکہ سٹیج پہ کھڑے نفوز ہر شہ سے بینیاز گھونگٹ میں چھپے چہروں پہ نگاہیں فوکس کیے رب تعالیٰ کے شکر گزار تھے ان کے سٹیج کے نزدیک آتے ہی وہ دونوں آکے بڑے تو جہان اور خان نے بہت نرمی کے ساتھ ان کے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دیئے تو دونوں دلہنوں کے سر مزید چھوکے ہاتھ اس نے دیا جو میرے ہاتھ میں میں ولی بن گیا ایک ہی رات میں پھاری گھنگی لہچے میں کی گئی سرگوشی پہ اس کے ہاتھ میں دیا حالے کا ہاتھ لڑتا تو اس نے فوراں ہاتھ پہ گریفت مضبوط کی ان چاروں کو ساتھ سٹیج پہ بٹھاتے ہوئے بقاعدہ فنکشن کا آغاز کیا تو نوجوان پارٹی نے اسی ریسے جیسے بوسٹ اپ ہوئی خوج ہو تیار بیٹا آ رہی ہے کبزہ مافیا ٹیم روحان نے لڑکیوں کے جھرمت کے ساتھ کشمالے اور لالا رو کو دیکھتے ہوئے ان دونوں سے کہا غیر مطالقہ لوگوں کا یہاں آپ لوگ کس خوشی میں آ رہی ہیں حادی نے بیوی کو جن ملاتا روپ نہ ہارتے ہوئے اسے چھیڑا پات اگر غیر مطالقہ کی ہے تو آپ سب کو تو سڑک پہ ہونا چاہیے یہاں نہیں وہاں سے برجستہ جواب کی آمد ہوئی تو حادی ہو جلسہ ہو گیا رہنے دو یار دونوں کی سیکیورٹی گارڈ ہیں یہ سب دوبارہ حملہ ہوا تو تیاش یار لڑکوں کی روحیں تک بل بلہ اٹھی جی ہم سیکیورٹی گارڈ ہیں اور یہ مہترمائے گوالیوں کا کام کرتی ہیں روحان جھلس کے بولا تو آپ کی بال لڑکیوں کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے ہم فضول لوگوں کے موہ نہیں لگتے اس لئے آپ سب پلیس خاموش ہو جائیں کشمالے کے ساتھ کھڑی نوریا نے تینک کرکا یہ اپنی دوست میسیس کشمالے آریز سے کنفرم کر کے بتائیے کہ وہ واقعی ہمارے تو وہ گڑھ بڑھاتی ان کے سوالاتوں جوابات کو اگنور کرتی گفتگو انجوائے کرتے ہوئے یزدان کی طرف بڑی تو لالا نے گلاس ویر کی جانب بڑھایا اس کا جگہ ٹیکس کتنا ہوگا یہ بھی بتا دو پہلے یزدان نے گلاس ہاتھ میں لینے سے قبل پوچھا پانچ لاکھ حالے کی دوست نے جلدی سے کہا تو سب کے موہ کھلے کے کھلے رہ گے سوری ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا اور اگر کبھی پینے کو دل کیا تو ہم اتنے پیسوں میں اپنی بھینس لے لیں گے یر مغان نے فوراں سے پیشتر انکار کیا آپ کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے ویر نے شائستگی سے لالا سے پوچھا بلکل لالا نے گردن اکڑا کے جواب دیا پھر ویر بھی دودھ نہیں پیتا ہے نا روحان نے ویر سے تصدیق چاہی پہلے نہ پیتے ہوں گے لیکن آج یہ دودھ پینا پڑے گا ہوریا نے زور دے کے کہا کیوں اس دودھ میں ایسی کیا سپیشلٹی ہے مون تینک کے بولا اس کا اندازہ اس بات سے رگا لے کہ یہ آپ نہیں پی سکتے حالے کے دوست نے چمک کے جواب دیا تو وہ لا جواب ہوتا خسیاہت دور کرنے کو نگھونے لگا مالے مائی پرنسز آریز کے ساتھ خوبصورت سی ڈیٹ فائنل کر دیتا ہوں ان فضول پیسوں کا کیا کرو گی آپ یزدان نے سب کو نظر انداز کرتے ہوئے مالے کو بہلانے کی کوشش کی تو آریز کی باچے خوشی سے چننے لگی لالے آپ دونوں سوچنے اگر پیسے نہ دیئے تو آپ کی دلہنے آپ کو نہیں دی جائیں گی کشمالے نے چھیمتے ہوئے اس کے بعد نظر انداز کرتے ہوئے انہیں وارننگ دینے کی کوشش کی اس نے کچھ بھی بولنے سے قبل ایک نظر پہلو پہ ضرور ڈالیں آپ محترم حضرات لالا رو نے آنکھیں گھماتے ہوئے دونوں سے کہا تو دونوں مسکرا اٹھے اگر جے دھمکی خاصی بری تھی کہ اب تو انہیں لے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا مگر پھر بھی دھمکی کا ماخص دلکش ہے اس دی آپ لوگوں کے گفت آپ لوگوں کے پیچھے ہیں ویر نے تو ادھر دونوں نے ان کے ہاتھ میں پکڑے گلاس اٹھا کے مو سے لگا لیے اور جب تک اپنی شکست پہ پیچھو تاب کھاتے بھی انہوں نے واپس رخ موڑا تب تک گلاس دولوں کے ہاتھ سے ان کے ساتھیوں تک منتقل ہو چکے تھے دھوکا لڑکیوں کی پرزور چیخ پہ ایک پل کو سب سہم سے گئے جبکہ حالے نے بساختہ چوڑیوں اور انگوٹھیوں سے سجا ہینا آلود ہاتھ یزدان کے گھٹنے پہ رکھا تو اس نے فورا اس ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی اپنا یہ بھومپو بند کرو آپ سب ہماری لیڈی ڈان کی ڈپلیکیٹ بھابی محترمہ ڈر گئی ہیں حالے کی جانب نجانے کسی کا دھیان گیا تھا یا نہیں لیکن روحان نے لویزہ کبیر کے بازو کو لمحے بھر کو تھامنا ضرور دیکھا تھا اور پھر چوک نے انداز میں چوٹ کی لیکن اس سب سے بینیاز لڑکیاں خود کو دیئے دھوکے کے زیرے اثر مرنے مارنے پہ دل گئی تھی اور پھر حالیزہ اور آیت نے کشمالے اور لالہ روکو ڈائیمنڈ کے لوکٹ دوسری لڑکیوں کو مختلف گفت کے ساتھ پیسے دیئے تو وہ خوشی سے چہکتیوی سٹیٹ سے اتر گئے انگلی پکڑ کے تُو نے چلنا سکھایا تھا ما دہلیز اونچی ہے یہ بھی پار کرا دے بابا میں تیری ملکہ ٹکڑا ہوں تیرے دل کا ایک بار پھر سے دہلیز پار کرا دے رخصتی کا دل سوز نمہ آیا تو خوشی سے جگمگاتی آنکھ آنے والے لمحات اور زندگی کو سوچ کے بھر بھر آنے لگی سٹیج میں پیٹی حالے ہاں لویزہ کا بھی تھا کہ جب اریشمان نے اسے ساتھ لگایا تو ہمیشہ مضبوط دکھنے والی لویزہ زور زور سے رونے لگی جب سب سے ملنے کے بعد دونوں جہان اور خان سے ملی تو باپ بیٹیوں کے اس الویدائی ملاب کو دیکھتے ہوئے ہر آنکھ عشق بار ہو رہی تھی اگرچہ رخصتی ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی حد تک تھی لیکن ہمیشہ کے لیے پرائے ہو جانے کا احساس دل کو کچھوکے لگا رہا تھا پارٹنر آئی سوئے میں شائننگ سٹار کا خیال بلکل ایسے رکھوں گا جیسے آپ مدر ان لاؤ کا رکھتے ہیں لیکن پلیز آپ یوں اسے رولائیں مت یہ اسدان نے بہت نرمی کے ساتھ جہان کے ساتھ لگی چہکوں پہکوں روتی حالے کو اپنے دائیں بائیں بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے جہان سے سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا تو سب روتے روتے مسکرا دیئے جبکہ جہان نے سپارٹ نگاہوں سے اسے دیکھا جو اس کے بازوں سے اس کی زندگی چھرا کے لے گیا تھا آپ کو ایسا دھیان رکھنا بھی ہوگا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نہ رکھنے کے نتیجے میں آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے سرد موری سے کہتے ہوئے جہان نے اس کا کندہ تھپکا میرے تو دل کو قرار ہی آ گیا مامیہ نے ہانک لگائی تو زینی نے خفقی سے شوہر کو دیکھا جو یوں کرتا تھا گویا وہ بیٹا نہیں کوئی دوست ہو مجھے باپ ملا تو ہٹلر سسر ملا تو ہٹلرل کا باپ یہ ایک یہ ویر ہے جیسے مجال ہے کسی نے کچھ کہو یزدان نے سلکتے ہوئے کہا تو حالے کو گاڑی میں بٹھاتی زینی اور محروح ہسی آگی اور پھر ہستے مسکراتے وجود سے بھری یہ گاڑیاں اپنی منظر کی طرف کوشہ تھی دونوں دلہنوں کا استقبال بلکل بیسی کیا گیا جیسے شاہ مینشن کی بہووں کا متوقع تھا اور پھر بہت سی رسومات اور حلے گلے کے بعد دونوں کو میسے زارہ شاہ کے بے حد اسرار پہ ان کے کمروں میں چھوڑنے پہ سب بمشکل امادہ ہوئے کیونکہ سب کا پروگرام رج جگہ منانے کا تھا لیکن گھڑی کی گزرتی سوئیوں نے جب پونے ایک کا وقت بجایا تم اسے زارہ نیو نے زبردستی ان کے کمروں میں بھیج دیا جبکہ یزدان اور بھی لڑکوں کے نرگے میں بیٹھے ہوئے تھے تم کس خوشی میں رسیاں نے جلنے پہ بھی پاون دیئے کیا بلکل یہ میرے ہم ظلف کو دیکھو ہاں سرہ بلکل پرسکون ہو کے بیٹھے ہوئے حادی نے ویر کو گزیتہ جو دینستہ خود کو پرسکون رکھے ہوئے تھا کیونکہ جانتا تھا کہ اگر ایک بھی لمحہ بے اختیاری دکھائی تو یہ کمینے انسان اسے کبھی بھی جلدی اٹھنے نہیں دیں گے یہ سابر والدین کا سابر بچہ لیکن مجھ سے ایسی توقع آبس ہے اس لئے اس کے ساتھ رج جگہ مناؤ یزدان جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا مغرور لہچے میں بولتا ان سب کو پھلانکتا ایک چھلاوی کی مانت غائب ہو گیا کھڑی کے ٹک ٹک کرتی سوئیوں کے ساتھ لمحہ بلمحہ اس کی دھڑکنیں بڑھتی جاری تھی دار گری اور بلیک کمبینیشن کے مزین اس کمرے میں وہ بار بار آ چکی تھی لیکن آج اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا پہلی دفعہ یہاں قدم رکھا تھا سفید پھولوں سے سجا کمرہ سب سے حیران کن بات کمرے کی دیواروں پہ جا بجا چسپا اس کی تصاویر تھی جنہیں وہ آج وہاں دیکھ کے ششتر رہ گی اپنی تصاویر سے ہوتی اس کے نگاہ بیٹ کے اوپر لگی ان کی ان لارج تصویر پہ گئی جہاں وہ بلیک ٹی شرٹ پہ ڈار دھڑکنوں نے ادھم سمجھ آیا اس نے گھبراتے ہوئے ہنائی ہاتھ اوپر اٹھائے اور گھونگٹ سرد سے نیچے کیا تو چوڑیوں کی جلترنگ نے دروازہ کھولنے والے کا اس قدر دل پذیر استقبال کیا کہ اس کا اندر تک سرشار ہو گیا اسلام لیکم میسیس پھاری متبسم آواز میں کہتے اس نے بیٹ سے دور کھڑے اپنی واسکٹ اتاری اور سوفے پہ پھینک دی جبکہ چادر جون کی گلے میں لٹکتی ہوئی تھی اس کے قدموں کی جاب جیسے جیسے بیٹ کے قریب بھرتی چلی کی حالے نے بتد دریج اپنی مٹھیوں کو بھینجتے ہوئے سرطار دو بٹے کو دبوچ لیا بیٹ پہ بیٹ نے سے قبل اس نے چادر اتار کے بیٹ پہ پھینکی تو حالے کی دھڑکنیں سست پڑھنے لگی تمہیں نہیں لگتا کہ شادی بن فضور رسموں کے بجائے نکاح کے بعد دونوں میاں بیوی کو دنیا کے ایسے ٹکڑے پہ بھیج دینا چاہیے جہاں ان کے لوا ما سوائے ان کی محبت کے چار سو اور کوئی نہ ہو میرے خیال میں سوالات دو جوابات اور مو دکھائی میں کچھ دیر بات کروں گا کہ اگر مو دکھائی کر دی تو پھر کچھ اور کرنے کا ہوش نہیں رہ گا وہ اس کی بات کے معنی سمجھنے کی کوشش میں تھی جب اس نے ایک اٹھنا مورتے ہوئے بیٹ پہ رکھا اور اس کی جانب چھپتے ہوئے دھیرے سے بڑیک کلر کی پٹی سی اس کے آنکھوں پہ باندی تو وہ جو اس کے ایک دم قریب آنے پہ بھی گر رہی تھی اس عمل پہ حواظ پہ یزدان یزدان کی جان بس دو منٹ انتظار اس کی کنپٹی کو اپنے لم سے مکاتے وے اس نے دھیرے سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اسے بیٹ سے اترنے میں مدد کی اور پھر اسی طرح سے ہولے چلاتے وے وہ کمرے سے ملہکہ بالکنی میں چلایا اپنے اٹھتے قدموں کے ساتھ اس کے دل کی دنیا تہو بالا ہوتی جاری تھی کہ اس کے ہاتھوں کی گرمی اسے بکھلائی جاری تھی جب وہ چلتے چلتے رکے تو خوشکوار سی خوشبور ہوا نے بیک وقت اس کا استقبال کیا تو ایک پھریری سی اس کے بدر میں دھوڑ گی جنم دن مباری کو میری جان اکب زیادی گھمگی رواز کے ساتھ اس کی چھا جانے والی قربت اور زرطار تو بٹے سے ڈھکے سر پہ لبوں کا نمس اس کے دل کو دھڑکا سا گیا اس نے آہستہ سے اس کے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو گھونگٹ کی آر سے حالے نے پھولوں اور بیلون سے سجی چھوٹی سی ٹیبل پہ چوکلیٹ کیک کو دیکھا تو ہون پہ ساختہ مسکرہ اٹھے کیا خیال ہے گھونگٹ اٹھا لوں یا رہنے دوں ایسا تو نہیں ہوگا رخیار کے دیدار کے بات چھوڑی کیک کے وجہ اپنی آتوں پہ پہ پھر جے پورتپش لہجے میں کہتے ہوئے اس کی پیشانی اس کی کنپٹی پہ ٹکائی تو دوبٹے کی دیوار کے باوجود اس کی سلکتی سانسوں نے اس کا چہرہ تپنے لگا پلیس اس نے مدھم سی اردجا ابری تو وہ گہری سانس بھرتا تھوڑا دور ہوتا اس سے لیے ٹیبل تک گیا اور چھوڑی اس کے ہاتھ میں وقت اس کی نگاہوں کی لپک سے سرخ ہوتی جاری تھی کی کٹی اس کی کامتی آواز پہ وہ ہوش میں آیا تو اس کے چہرے پہ گہری نگاہ ڈالی اب یہ ہد بندیاں فضول ہیں تھیرے سے اس کی چھوڑی پکڑے ہاتھ کو تھامتے بھی اس نے مانیخ سرگوشی کی تو اس کی اپنی موں میں ڈالنے کے حالے کا ہاتھ اس کے ہونٹوں کے جانے بڑھایا تو وہ اس کے مقصد کو جانتی لرز اٹھی نہیں مجھے نہیں کیک کھانا اپنی سارگیرہ کا کیک مجھے نہیں کھلاوگی اس کے لہچے کی بے باقی اور زومائنیت بے بو پانی پانی ہوگی لیکن اس کی حالت کو نظر انداز کی اس نے ہولے سے کیک ہالے کے ہونٹوں کے جانے بڑھایا اور پھر دھیرے سے اس کے اوپری ہونٹوں کے کنارے پر لگے کیک کا ذائقہ چکنے کو اس کے چہرے پر جھکتا اس کے حواز گم کرنے کا باعث بننے لگا مجھے سردی لگ رہی ہے گفٹ اس کی تھوڑی پہ اپنے لب رکھے تو اس کی محبت میں ڈوبی حالے کا ہر اعتراض ہر طرح کی مزاہمت دم توڑنے لگی اور وہ لمحہ بلمحہ ہر فاصلے ہر حد کو توڑتا ہوا اس کی روح تک میں سرائیت کرتا اپنی محبت کو سرشاری سے پانے کا جشن منانے لگا جب کہ باہر گزرتی رات کا ہر لمحہ ان کی سرگوشیوں پر مسکراتا و روشن صویرے کی طرف بڑھنے کو تھا تقریبا پونے دو بجے سب سے جان چھوڑانے کے بعد اس نے جب خوشمو اور پھولوں سے مہکتے کمرے میں قدم رکھا تو اس کے جذبات سبق روح سے میں گھومی تو اس کی آنکھیں حیرت بے یقینی کے مسائرے پر کھلسی گئیں سرخ انگارے کی طرح دہکتی وہ اپنے دل ناپے سے بنیاز سوپے پہ بیٹی سامنے رکھے میز پہ ایک پیپر رکھے اس پہ جھوکی اس کے بہکتے حواس کو چوکنا کر گی قدرے جھوکنے کے باعث اس کا ٹیکہ اور جھومر ڈھلک کے اپنی ناقدری پہ رو رہا تھا جبکہ بلرڈ لپسٹی کو چھوٹی بھاری نت اور اس کا بے پرواہ ویر کے جذبات بھی تو غیانی کا باعث بننے لگا کیسی آپ وہ اچانک گمگی لہجے میں بولا تو ہر سراپا ویر کے لیے امتحان کا کڑا سامان بننے لگا آپ کب آئے ابھی آیا ہوں کیا کریں آپ سے آنکے اس کی دل کر سراپے پہ مرکوز کی وہ سنجید کی سے بولا تو اس کی نگاہوں کی لپک سے وہ بے اختیار کسمسائی اور ہاتھ بے ساختہ زرطار تو بٹے کی جانی پڑے جسے اس نے آہستہ سے کھینچنے کی کوشش کی وہ میں بیٹ بیٹ کے تھکی تھی تو یوں ہی در آگی تھکاوت کا شکار تو میں بھی بے حد ہو رہا ہوں سر تاپا اسے اپنی بے باگ نگاہوں کے زید میں رکھے جب وہ بھاری لہجے میں بولا تو جانے کی اور بوشی نما آواز میں کہے گرفاز کی زومانیت بیلویزہ کا وجود کام پٹھا اس نے پیچھے انہیں کی کوشش کی لیکن پیچھے پڑا صوفہ اس کی راہ میں ہائل ہو گیا شھ ٹوٹ موو ویر اس کے لب پہ آواز سر سر آئے بہت پیاری لگ رہی ہے یوں میرے نام کا سنگار کیے ہوئے اس کے چہرے پہ بگھرتے رنگوں کو آنکھوں کے رستے دل میں اتارتے ہوئے بیر پی ساگتا اس کی گنپٹی کو چھوٹا ہوا اس کا ہاتھ جگر چکا تھا کیا ہے یہ اس نے کاغذ لیتے ہوئے پوچھا تو اس نے گنیری پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا آپ کے ساتھ اٹلی جانے کی پلیننگ دھی میں لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ایک نظر اس کے خوب برو چہرے پہ دالتے ہوئے انگنیا چٹکھائیں تو بھی انہیں علجتے ہوئے کاغذ پہ نگا ڈالی جہاں شگاہ پلفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ پہلے میرے سامنے میری بھی اٹلی جانے کی ٹکٹ بک کروائیں پھر میرے نزدیک آئیے گا کاغذ پہ دکھی یہ تحریر پڑھ کہ اس کے ہونٹوں پہ جاندار سی مسکان بکھر گئی وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور بہت سہولت سے اسے اپنے مضبوط بازوں کے حسان ملیا میں شاید دنیا کا واحد شخص ہوں گا جو اپنی مسیس کو باہوں میں کہت کہ اس کی دھمکی پڑھ رہوں کے میرے نزدیک مت آئیے گا آپ نے خود یہ کہا تھا وہ شوقی لہجے میں منمن آئی لیکن بیر کا سارا دھیان اس کے حلق اور لیتے جھمکے پہ تھا جس کی حرکت محسوس کرنے کہ وہ اس کے جانب جھکا اور ہولے سے جھمکے کچھ ہوا میری بات تو سننے آپ مسیس آپ کو یہ ضرور کہا تھا کہ میرے جذبات پہ بند باندنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کی یہ فاظتی کروائی ہیں ان جذبات کو مزید آگ دکھا رہی ہیں وہ بھاری لو دیتے لہجے میں بولا تو لبیزہ کا دل گویا ہاتھوں میں دھڑکنے لگا ڈر یا نہیں تو اس نے فوراں جواب دینے پہ بکھل کے مسکر دیا یہ تو بہت اچھی بات ہے میں تھکاور دور کرنے میں آسانی ہوگی اس کی بے باگ سرگوشی پہ لبیزہ کو یوں محسوس ہویا گویا اس کا پورا وجود جلنے لگا اس دل جاتے ہوئے ہنائی ہتھیلیاں چہرے پہ جمائیں تو چھوڑیاں چھنک اٹھیں اہاں اب اگر یہ ادائیں دکھائیں تو بہت پرابلم ہو جے گی آپ ایسی باتیں نہیں کریں میرے پھلو اٹھائے اور سینے پہ پھلا لیے میں نے ابھی آپ کی شرط پہ منظوری نہیں دی اور آپ کیل کانٹو کو چھپا رہی ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گی میرے ساتھ جانا چاہتے لیکن میرے پاس نہیں ٹھہر اگر آپ کے پاس رون گی تو ساتھ لے وہ بہت آئیس تکی کے ساتھ اس کے نقوش کے نرمہ محسوس کرتا بہکتا جارہ تھا میں ہفتوں پھر تر آؤں کہ آپ کے لئے کوئی گفت خرید دوں لیکن مجھے لویزہ شاویر شاہ کے لئے کچھ بھی پسند نہیں آئے شاویر حیدر شاہ کے کیونکہ میں ہر پل ہر لمحہ ہر گزرتی سانس کے ساتھ لویزہ شاہ کے پاس شاویر شاہ کو ہی محسوس کرنا چاہتا ہوں تو کیا اسے قبول کریں گی اس کی پیشانی سے کشادہ پیشانی ٹکائے وہ شدد بھرے لہچے میں گویا ہوا لویزہ کا روان روان مہک اٹھا مجھے شاویر حیدر شاہ دل کی گہرائیوں سے قبول ہیں اپنا اطراف اسے سومتی وہ اس کے کشادہ سینے میں اپنا چہرہ چھپا کی تو ویر نے شدد سے اپنے سینے میں بھینجا کچھ مت بولیے بس ان لمحات کو محسوس کریں کہ یہ پل بہت انمول ہیں اور گزرتی رات اپنے دامن میں خوبصورت تل سمیٹی شرماتی ہوئی بیٹتی جاری تھی تل سمیٹی تل سمیٹی تل سمیٹی